سلام علیکم دوستو آپ کا ہماری یوٹیوب چینل صحت یونانی معلومات پہ استقبال ہے دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پیٹ کے السر کے بارے میں پوری جانکاری اور اس کا یونانی علاج بتانے والے ہیں یدی آپ ہماری چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیر آئیکن کو ضرور دبائے تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہے دوستو پیٹ کا السر یعنی پیٹ میں ہونے والے چھالے یا پھر ایسے گاؤ جو ففولے بننے کے بعد ہوئے ہو اس طرح کی سمشیہ اکثر کھانپان میں گلت بدلاؤ کے کارن پیدا ہوتی ہے جو کبھی کبھی گھاتک پی ثابت ہو سکتی ہے سامانیتہ السر شریر کے اندر چھوٹی آندھ کے شروعاتی ستھان پر یا میوکل جلی پر ہونے والے چھالے یا گاؤ ہوتے ہیں اس طرح کا السر پوپٹک السر یا پھر گیشٹک السر کہلاتا ہے اس کا مخی کارن پیٹ میں امل کا بڑنا دمراپان ایوام نشیلے پدارثوں کا سیون اتیادک شٹروڑ کا سیون انوانسک کارن اتیادک تناو یا کھانپان میں گڑ بڑی کا ہونا ہے ہیلیکو بیکٹر پائلوری نامت جیوانوں کا سنکرمن بھی پیٹ میں السر ہونے کا ایک پرموک کارن ہے دوستو پیٹ میں جب السر ہوتا ہے تو بیکٹی کو اس طرح کی پرابلم ہوتی ہے اس میں بیکٹی کو پیٹ میں ہلکا درد رہنا ڈکاری زیادہ آنا کھانے میں من نہ لگنا وومیٹنگ ہونا بار بار ٹویلیٹ جانا ٹویلیٹ میں بلڈ آنا اس طرح کے لکشن دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اب میں آپ کو اس بیماری کا یونانی علاج بتا دوں یہ علاج سے آپ اپنے پیٹ کے السر کی پریشانی سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں اس میں آپ کو تین طرح کی دوائی لینی ہے یا تینوں دوائی یونانی کمپنی کی ہے اس میں پہلی دوائی جوارش مستگی دوسری دوائی انوشدارو للوی اور تیسری دوائی ہے شربت بیل گری یہ تین طرح کی دوائی مل کر آپ کے پیٹ کے السر اور اس میں ہونے والی دوسری تکلیفوں میں کام کرے گی اس نسخے کو لگاتار تین سے چار مہینے تک لینے سے آپ کی السر کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ اس علاج کو لینے سے پہلے آپ اپنے ڈاکٹر یا حکیم کی صلاح ضرور لے لے اس دوائی سے دوسری کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے دوستو کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی بیماری میں دوائی سے زیادہ پرہیز سے فائدہ ہوتا ہے پرہیز عادی دوائی ہیں اس لیے آپ اس بیماری میں پرہیز پہ زیادہ دھیان دے اس میں بادی تلی ہوئی چیز گرم مسالے میٹ مچھی بلکل نہ لے اور ہلکہ خورا کھائے اور تھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرے ہو سکے تو بکری کا دودھ کا استعمال پیٹ کے السر میں زیادہ مفید ثابت ہوا ہے اس لیے بکری کے دودھ کا استعمال زیادہ کرے دوستو امید کرتا ہوں جانکاری اچھی طرح ملی ہوگی آپ کو کسی بھی بیماری یا یونانی دوائی کے بارے میں جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر کے بتائے اور ہمارے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کرے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں